انیل کمبلے یہ وہ نام ہے جسے بھارتیے کرکٹ میں بھولایا نہیں جا سکتا بطور کھلاڑی انہوں نے ٹیسٹ میں 619 اور ونڈے میں 337 وکٹ چٹکائے تو بطور کوچ ٹیم کو نئی بلندیوں تک پہنچایا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کمبلہ کے کاریکال پر ایک طرف ٹیم انڈیا انگلینڈ میں چیمپنز ٹاکی خیل رہی تھی اور دوسری طرف یہاں بھارت میں بی سی سی آئی نے بھارتیے ٹیم کے نئے کوش کے آویدن کے لیے نوٹس جاری کر دیا یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے کرکٹ سے جڑا ہر وقتی چوک گیا تھا بی سی سی آئی کے اس قدم سے اس وقت ایک بات تو ساف ہو چکی تھی کہ بی سی سی آئی انڈل کمبلے کے کاریکال کو ویسار دینے کے موڑ میں نہیں ہے کمبلے کو پشلی سال 24 جون کو بھارتیے ٹیم کا کوش نیوٹس کیا گیا تھا کمبلے کے کوش بننے میں کرکیٹ کے تین دگج اور کرکیٹ سلاکار سمیتی کے تینوں سدس یعنی سورو گانگولی وی وی ایس لکشمان اور سچن تیندلکر کا سیدھا ہاتھ رہا تھا اسی سمیتی نے کمبلے کا انٹرویو لیا اور انہیں کوش چن لیا گیا جو کی پہلے سے ہی تیم آنا جا رہا تھا کوش بننے کے بعد کمبلے کا جیسا شاندہ کاریکال رہا تھا اسے دیکھ کر کسی کے لیے بھی وشواس کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کمبلے کو ان کے پت پر ویسار کیوں نہیں مل رہا ہے کمبلے کے کوش رہنے کے دوران ٹیم انڈیا نے پانچ ٹیس سیریز کھیلی اور پانچوں میں جیت کا پرچم لہ رہایا کمبلے کے کاریکال میں سب سے پہلے ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز سے چار ٹیس مچوں کی سیریز کھیلی اس سیریز میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو اس کے ہی گھر میں دو زیروں سے مات دے کر سیریز پر قبضہ کیا کمبلے کی دوسری بڑی ٹیس سیریز اپنے گھر میں تھی جس میں اسے نیوزلینڈ سے بھڑنا تھا اس میں بھی جمبو کے جاوازوں نے کمال دکھایا اور ٹیم میچوں کی سیریز پر تین سیرو سے ایک اپ زگر لیا کمبلے کا بڑا امتحان تب مانا جا رہا تھا جب انگلینڈ کی ٹیم بھارت کے ساتھ پانچ ٹیس میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے ہندوستان آئی تھی لیکن اس بار بھی کمبلے کی کوچنگ میں بھارتیے ٹیم نے شاندار پدرشن کیا اور پہلا میچ ڈرو کھیلنے کے بعد اگلے چاروں میچ اپنے نام کر لیے کمبلے کے کاریکال میں ٹیم انڈیا نے چوتھوی ٹیس سیریز بانگلہ دیش کے کلاف کھیلی اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا جو پچھلی تینوں سیریز کا نکلا تھا بار میں پہلی بار ٹیسٹ کھیلنے آئی بانگلہ دیش کی ٹیم اکلوتے ٹیسٹ میچ میں پوری طرح فیل رہی اور دو سو آنٹھنوں سے ہار گئی ان سب کے بعد کمبلے کے جاوازوں کو اپنے گھر میں ہی صحیح لیکن دنیا کی سب سے بہترین ٹیموں میں سے ایک آسٹریلیا سے بھیڑنا تھا کمبلے کے لیے یہ سیریز مشکل بھری لگ رہی تھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی پونے میں ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس سیریز کی یہ آخری ہار تھی اگلے مقابلے میں بھارت کو شاندار جیت ملی تیسے مقابلے میں بھی ٹیم انڈیا اچھا کھیلی لیکن میچ ڈرو رہا اور آخری اور نرنائک مقابلے میں بھارت کے ٹیم نے آسٹریلیا کو چار وکٹ سے ہرا کر سیریز پر دو ایک سے قبضہ کر لیا کمبلے کا یہ شاندار پردرشنس اس پیسٹ میں ہی نہیں رہا بلکہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی میچوں میں بھی چاری رہا کمبلے کے کاریکال میں ٹیم انڈیا نے دو ونڈے سیریز پر بھی قبضہ جمعیا پہلے نیوزیلینڈ کو تین دو سے ہرایا اور پھر انگلینڈ کو دو ایک سے جس کوش کو مجبوراً اپنے پس سے صفح دینا پڑا اس کے کاریکال میں ٹیم انڈیا نے سترہ میں سے باہر اٹس میں جیتے تیرہ ونڈے میچوں میں سے آٹھ اپنے نام کیے اور چارٹ ٹی پرنٹی مقابلوں میں سے دو پر قبضہ جمعیا حال میں ختم ہوئے چیمپئنس ٹاوفیو میں بھی بھارت کے ٹیم نے شاندہ کھیل دکھایا اور فائنل تک تستہ فرطہ کیا تھا بس فائنل میں اسے پاکستان کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کمبلے نے اپنے اس صفحے کے بعد یہ بات بھی سب کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ کوہلی اور ان کے ترمیان کافی دنوں سے کھیسان چل رہی تھی بہرحال جمبو نے اپنے کاریکار میں بھارت کو نئی اچائیوں تک پہنچایا جنہیں برقرار رکھنا اب نئے کوچ کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہوگی سپورٹس ٹیسٹ نیوز انڈیا نیوز انڈیا